موسیقی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو میں عصد اللہ خان ہوں اور آپ سب کو عید مبارک آج کے شو میں ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت مایناز اور نامور اینکرز صحافی جن کو آپ روزانہ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کی سیاستی گفتگو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن نیجی زندگی میں وہ کیسے ہیں انہیں سیاست سے ہٹ کے کیا ان کے مشاغل ہیں کن چیزوں کا شوق ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کے دن کیسے گزرتے ہیں تو ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ آج کے اس عید شو میں جو مہمان موجود ہیں ان کا تعریف میں کراتا ہوں ہمارے ساتھ اثر کازمی صاحب تشریف رکھتے ہیں کازمی صاحب بہت شکریہ آپ کا روزانہ انہیں دیکھتے ہیں ان کے سیاسی تجزیے سنتے بھی ہیں محضوظ بھی ہوتے ہیں انہیں فالو کرتے ہیں آسمان چودی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمان صاحب بہت شکریہ آپ کو بھی بہت سارے ایک طویل کریئر ہے ان کا بطور آئینکر انہوں نے کام کیا اور اس سے پہلے یہ کیا کیا کرتی ان سے یہ بھی جانیں گے اور شوکر پراجہ صاحب ہم سب کے سینئر ہیں میرا خیال ہے آپ جتنے سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کے سینئر ہیں پراجہ صاحب ایک معروف نام ہے صحافت کا بہت شکریہ پراجہ صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سب کو عید مبارک میں شروع کرتا ہوں پراجہ صاحب آپ سے یہ بتائیے ایک جنرلسٹ کا دن کیسے شروع ہوتا ہے بہت شکریہ جی ناظرین کو عید مبارک آپ سب لوگ کو بھی عید مبارک اور اچھی بات ہے کہ آج ہم عید پہ بات کر رہے ہیں ورنہ میں تو جب مجھے آپ کے کوارڈینیٹر نے کہا تو میں سوچ رہا ہوں یہ تو 3 پلس 1 بن جائے گا یہ 3 ورسز 1 بن جائے گا شکر ہے وہ 3 ورسز 1 نہیں بنا لیکن I was sure کہ اگر آپ 3 ورسز 1 بنانے کی کوشش کرتے تو کہیں نہ کہیں آسمہ چوہدری صاحبوں میرا ساتھ دیتی کیونکہ we've been colleague بالکل وکل long time مرے سے مکمل مایوسی کہتا ہے راجہ صاحب نہیں وہ ویسے سید بادشاہ ہے ان سے ساتھ دینے کی توقع نہیں شفقت کی توقع رکھنے یہ بھی اچھا کامل کر لیا اچھا آپ تو ویسے ہی فیلو کوئنٹ کر رہے ہیں جنرلیسٹ نا آپ نے انکر نہیں کہا آپ نے جنرلیسٹ کا اگر آپ انکر کہتے تو شاید میرا جواب اور ہوتا چونکہ میں جنرلیسٹ ہوں میں تو جنرلیسٹ آیا پروفیشن میں نیوز پیپر میں پھر میں ٹی وی میں آیا اور انکر ویسے جنرلیسٹ انکرز کو جنرلیسٹ بھی نہیں مانتے بہت سارے جنرلیسٹ یہ بھی ایک مسئلہ ہے چلیں وہ اس کانٹروورسی میں نہیں پڑتے آج ہی اس کا دینے جنرلیسٹ کا پتہ نہیں دن کب ہوتا ہے رات کب ہوتی ہے آپ نے کہا دن کیسے شروع ہوتا ہے مجھے نہیں پتا دن کیونکہ مجھے میرے ایک کوارڈینیٹر نے اس کو میں نے کہا ہے تم کام نہیں کر رہے ہو تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ پتہ نہیں آپ سوتے کتنے بجے ہیں کہتا ہے جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو آپ آن لائن ہوتے ہیں تو کہتا ہے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو آپ پھر آن لائن ہوتے ہیں اس لئے موسٹلی تو صبح فون آتا ہے تو وہ آنکھ کھلتی ہے اور رات کو جو ہے وہ کب نیند آتی ہے کیونکہ ایسا جنرلیسٹ اگین آپ کا جو تل ون اوکلاک آپ کا بولٹن ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد اپنا ریپیٹ لگ جاتا ہے تو دل کرتا ہے اپنا شو بھی دیکھتے ہیں آپ نہیں دیکھتا نہیں میں دیکھتا ہوں کہ کہاں لائپس وائل اس لئے دیکھتا ہے تو اس لئے ہمارے پروفیشن میں ہم ہیپی رادر کہ اس میں کوئی دن رات نہیں ہوتا جب آپ کا کام ہے مسئلہ الیکشن ہوئے آٹھ فوری کو ہم شور ہم سب ساری راہ جالتے رہے بیٹھ کے کتے دن جاگتے رہے اس بردوں لبائی چکر چلے صرف جاگتے نہیں رہے وہ جو تین گھنٹے کا لائپس آیا اس میں کیا کچھ ہو گیا اس میں تو ہم پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے باقی تو اب پریشان ہوئے ہم اسی وقت پریشان ہو رہے تھے تو لہذا جنرلیزم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیشن ہے یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے پیشن ہے تو یو کین ورک ان یو کین ورک اون سسٹینیبل بیسے آدھر وائز یو گیٹ اگزاسٹی بلکل ہے سہی باسمان صاحبہ صبح سو کے اٹھتی ہیں تو پہلی آواز کیا لگاتی ہیں چائے لاؤ اخبار لاؤ یا میرا موبائل لاؤ نہیں نہیں پہلے تو آپ کو موبائل دیکھنا ہوتا ہے اب رات میں بھی میرے خیال سے پاکستان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو اٹھ اٹھ کے دیکھنا ہوتا ہے اور نوٹیفیکیشن اگر کوئی خبر آ رہی ہے کوئی ایسی اچانک کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور پلس وہ ٹویٹر کا ایک ایسا آپ کو چسکہ ہو گیا ہے کہ آپ رات کو میرے خیال سے پھر سکول سے پک بھی کرنا تو یہ سارا مطلب پورا ایک دن بھر کا اپنا کام بھی پھر آفس کا بھی پھر پروگرام کا تو بہت ساری چیزیں ملٹیپل چیزیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ لیکن جنرلزم کی جو بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اٹھتے کیسے ہیں دن کا آغاز تو میرے خیال سے شاید سوتے ہم بہت کم ہیں پراجر صاحب علی بات سے میں اگری کروں گی میری ٹیم میمبرز بھی ہو کہتے ہیں کہ ہم بھی جب دیکھ رہے ہیں آپ آن لائن ہے پانچ بجے بھی کوئی خبر بھیجیں گے تو آپ بلو ٹک آ جائے گا کہ فوراں آپ نے اس کو دیکھ لیا تو خیر ہم لوگ میرے خیال سے سوتے بہت کم ہیں اور ہر وقت نیوز کے ارگردی گھومتے رہتے ہیں تو شاید ایک ہیلدی ایکٹیویٹی بھی ایک طرح سے لیکن ایک طرح سے ہم اپنا نقصان بھی کر رہے ہیں کہ ہم حقیقت سے بہت دور ہوتے چلے گئے ہیں فیملی لائف ہم لوگوں نے مرحل سے سائٹ پر کر دیئے اور ہر وقت نیوز اور خبریں پاکستان بھی ایسا ملک آپ کو پتا ہے ہر وقت ہیپننگ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے ایسی چیزیں یہاں کوئی بریک نہیں آتی خبروں میں تو ویسی بریک نہیں آتی تو جیسے پراجر صاحب ابھی دو تین کھنٹے الیکشن والے دن آپ سو گئے ہوں گے تو پھر کیا ہوا پہتالی سے سیتالیس میں شکل ہو گئے معاملات تو وہ پھر اچھی خاصی اللہ کے پرانے صاحب نے کہا تھا اس طرح کی گفتگو کرنی نہیں چلے لوگ سنیں گے بھی تو صحیح دیکھنا بھی چاہتے ہیں اس طرح کی چیزیں لیکن ایت کا دن ہے اینیوز آپ کو مبارک ایت مبارک سب کو اور ایت میٹھی میٹھی تو چھوٹی ہوتی ہے یہ دوسری ایت ہے تکوں والی اور قربانی والی تو وہ مسرفیات بھی سب کیلئے بکرا زبا کیا آپ نے نہیں بکرا زبا کیا تو بی ہونسٹ پراجہ صاحب آپ نے کیا خود بکرا زبا نہیں پوچھ لیں بکرا بنے تو نہیں کبھی میں نے کیا اچھا ایک زمانے میں جانا میں کر لیا کرتا ہم سمجھتے تھے آپ صرف انکر یہ اگر آپ پہلے بتا دیتے تو کل سے میور پراچہ صاحب کسائی ڈھونڈ رہے تھے وہ تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں اب تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں اب تو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں ابھی شام کی اپوائنٹمنٹس مل رہی ہیں میں تھوڑا لیٹ ہوگا صبح کی سلوٹ سارے فیل ہیں اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ جیسے میں ابھی پوچھتا تھا سوال کر رہا تھا کہ صبح اٹھ کے کیا یہ اچھی عادت ہے یا بھری عادت ہے مجھے نہیں بتا لیکن آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں فون تو میں بھی سائٹ پہ میرا تو فون ویسے ہی سائلنٹ پہ رہتا ہے میں دن کو بھی جو ہے نا اگر کوئی ٹیلی فون پہ بات ہونی ہو تو پورے دن میں شاید ایک آدھے بندے سے کسی سے میری ٹیلی فون پہ یا دو بندوں سے بات ہو رہی ہوں تو میں ٹیلی فون نہ کسی کو کرتا ہوں تنگ کرتا ہوں نہ زیادہ بات کرتا ہوں اس لیے کہ ویٹس ایپ کی وجہ سے جس طرح بھی دونوں کو لیگز بتا رہے تھے کہ ساری انفرمیشن آپ کی بات چیت اس کے ذریعے ہوتی رہتی ہے تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ رات کو تو فون سائٹ پہ رکھ دیں لیکن اگر کسی وقت آنکھ کھل جائے تو پھر وہ اٹھا کے بندہ دیکھ لیتا ہے چیک کر لیتا ہے تو وہ اسی طرح جس طرح انہوں نے بتایا کہ نیوز ویر آ رہی ہوتی ہیں تو بندے کو نظر رکھنی پڑتی ہے تو وہ تو اور عید کا دن بڑی عید کا دن کیسے گزرتا ہے دیکھیں میں جو ہے نا ایموشنلی بڑا ڈیٹیشٹ قسم کا آدمی ہوں ٹھیک ہے میں تنہائی میں اتنا خوش رہتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بہت لوگ کٹھے ہو گئے تو بڑا مزہ آ گیا مجھے جتنا میں اکیلا رہتا ہوں مجھے اتنا زیادہ وینجوائے کرتا ہوں عید بھی اور میں اپنے آپ کو ایسا کٹ آف کرتا ہوں کہ میں اگر اس پروگرام میں بھی بیٹھا ہوں اگر میں چاہوں نہ تو میں بالکل کٹ آف ہو جاؤں گا مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کیا اور ہے میں اپنی اس میں چلا جاؤں تو یہ ہمارے پروفیشنل کے لی بڑا ضروری ہے اس لئے کہ جس نہج پہ چیزیں اس وقت پہنچ گئیں ہیں تو اگر آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں تو آپ تو ذہنی طور پر فریش نہیں رہ سکتے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ عید والے دن کوشش ہوتی ہے کہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا جائے لیکن میری ساری اب جوانی پوری جو ہے پچیس سال سے تو میں برطانیہ میں ہوں تو عیدیں پھر وہاں پہ وہ ایک بہت کم موقع موقع ملتا تھا کہ آپ پاکستان میں آئیں اور کبھی آئیں کبھی نہیں آئیں تو وہ بھی ایک کمی محسوس ہوتی تھی ہمیشہ عید کے موقع پہ تو جہاں پہ لوگوں کو عید کا موقع اکثر خوشی کا موقع ہوتا تھا وہاں پہ ہمارے لیے وہ بڑا ایموشنل تو وہ ایک سائکلوجیکل ایفیکٹ ہو گیا کہ عید آ رہی ہے تو ہم اپنے ماں باپ کے پاس نہیں ہوں گے مہن بھائیوں کے پاس نہیں ہوں گے اس دفعہ نہیں ہوں گے اگلی دفعہ ہوں گے تو وہ اس کی وجہ سے اکثر عیدوں کے اوپر وہ بندے کو اس موقع میں عید میں ایکسائٹمنٹ ہوتی کیا ہے بڑی عید پہ کیا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ لوگوں کو تو کھانے پینے کی ہوتی ہے کہ جی ٹکے شکے بنائیں کھائیں پینے یہ اور فیملیز کے ساتھ ٹائم گزاریں تو ہمارا بھی وہ ہوتا ہے کہ جناب فیملی سے ٹائم ہو جائے گا کچھ کھا پی لیں گے جا کازمی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ٹی وی پر آنے سے پہلے جنرلزم کا کوئی اور بھی حصہ آپ نے کیا آف کیمرہ بھی کام کیا جی جی میں نے جنرلزم میں میں نے جنرلزم میں بی اے کیا تھا انیس سو نین آنوے میں نائنٹی نائنٹی نائن میں میں نے جنرلزم میں اتنا پرانے ہوا ایسے لگتے نہیں ہیں تو میں نے ریڈیو کیا میں ریڈیو بی بی سی ریڈیو پہ کام کرتا تھا اس کے علاوہ ان کی ورلڈ سرویس تھی اس کے ساتھ کام کرتا تھا ریڈیو کے اوپر اس کے علاوہ ویب سائٹ کے اوپر سٹوریز لکھتا تھا میری بہت ساری بائی لائنز ہیں تو میں نے پرنٹ تو نہیں کیا سچ کے نیوز پیپر والا لیکن ویب سائٹ والا پرنٹ کیا ہے ریڈیو بھی کیا ہے اور ٹی وی بھی کیا ہے تو آف سٹرین کام کرنا اور آن سٹرین کام کرنا کیا فرق ہے مجھے کوئی ٹرانزیشن میں کوئی زیادہ وہ نہیں لگا ٹو بی آنس کہ کوئی بہت بڑی چینج ہوگی کہ آپ کو کوئی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس لئے کہ آپ اسی جرنلیزم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو مجھے کوئی بہت زیادہ اس میں چینج تو نہیں لگی لیکن یہ ضرور فیل ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی آواز زیادہ وہ اقتوانہ ہو جاتی ہے تھوڑا سے جب آپ کو لوگ دیکھنا بھی چروع ہو جائیں سٹوری لوگ پڑھتے ہیں اخبارات بھی روز پڑھتے ہیں لیکن ٹی وی پہ اگر کوئی کسی کو دیکھے ہیں اسی طرح سوشل میڈیا میں صرف ٹی وی کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے انفلوینسرز ہیں تو ان کی آواز تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے ادروائز مجھے یہ لگتا ہے کہ سارے میڈیمز بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ میڈیم جو ہے کوئی زیادہ بہتر ہے یا یہ جو ہے کلاسیکل سنگر ہے اور یہ پاپ سنگر ہے اس کو نہیں ہم سنگر مانتے اور اس کو سنگر مانتے ہیں تو وہ اس طرح کا حساب نہیں ہے صحیح ہے آسمان صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ بھی تو پوڈیوسر رہی ہیں پہلے بالکل تو آپ آف ویئر کام کرنا اور آن ایر کام کرنا کیا فرق ہے میرے خیال سے زیادہ انٹرسٹنگ کام رہا پروڈکشن کا میں ابھی بھی اکثر میں بات چکرتی ہوں اگر مجھے کہیں کہ میں اپنے آپ کو اتنے زیادہ مارکس نہیں دوں گی تو از اپنے پروڈیوسر میں نے جو کام کیا میں 99% دے سکتی ہوں کیونکہ میرا ایک پیشن تھا ڈاکومنٹریز بنائیں فیلڈ میں کام کیا سٹوڈیو بیس پروز کیے آپ کی ٹیم کے لیے تو بڑا چیلنجن کام ہوگا کیونکہ انہوں پتا ہوگا انکر کو تو سب پتا ہے ابھی بھی وہ مجھ سے اگر کوئی بات پوچھ رہا تھے تو میں سیٹ پہ بیٹھ کے بتا رہی ہوتی ہوں کہ فلاں چیز اس کو اس کو ایسے کرو پرچر میں خود بتا رہی ہوتی ہوں تو دیورنگ پروگرام بھی آپ کو پتا ہے سکرین سامنے لگی ہوتی ہیں اپنا فرم بغیرہ خود بھی سیٹ کرنا تو پروڈکشن ایک بہت ڈیفرنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایک فیلڈ ہے اور اس میں میں نے کام کیا پاکستان سے باہر بھی کیا ریپورٹنگ بھی کی کن کن انکرس کے ساتھ پرچر صاحب بھی جاتے تھے حامد میر صاحب کے ساتھ میرا شو تھا کیپٹل ٹاک میں اس کی پروڈیسر تھی اس وقت تو بڑے ینگ ہم لوگ جب اپنے کریئر کا سٹارٹ کیا اور میں پہلی پروڈیسر کہلیں فیمل پروڈیسر میرے سے پہلے ایک اور تھی آئیشہ ہوتی تھی تو اس زمانے میں سنبھالا ابھی بلکل پڑھ کے ہم لوگ نکلے کبھی ڈانٹ پڑھتی تھی حامد میر صاحب سے پڑھتی تھی اکثر ایسا ہوتا تھا لیکن سیکھا ان سے بہت سیکھا ابھی جنرلزم میر صاحب سے بہت زیادہ سیکھی لیکن جب ایس اپروگرام جب میں نے پروگرام کیا ایس اپروڈیسر کیا تو پھر میں جو ظاہری بات ہے ایک پروڈیسر کی کچھ ایبیلیٹیز بھی ہوتی ہیں اور اس کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں ابھی تو خیر اس طرح ہمارے پروڈیسر شاید ابھی بھی ماشاء اللہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جس زمانے میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا اب تو بہت سفیسیلیٹیز آگی یہاں بیٹھتے ہیں پروگرام چھپ جاتا ہے اور ایئر ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس زمانے میں تو ہم ٹیپوں پہ ریکارڈ کرتے تھے تین تین ٹیپ سو تھی کھیں پھر ہم اس کو کرنا ڈیجیٹائز کرنا پھر وہ اس کو ایک ایک چیز کو ہم نے کٹ دی وی گریب ہو رہی ہے ہاں ڈی وی گریب ہو رہی ہے پھر ایک ایک شورٹ کو ہم نے کمپائل کرنا دو دن میں ایک پروگرام ہم اس کو ایڈیٹ کر کے اور وہ پھر ہمارا پروگرام جاتا تھا لیکن اچھا ایکسپیرنس رہا ملک سے باہر کام کرنے کا موقع بھی ملا پھر ریپورٹنگ میں آئی پھر اس کے بعد اینکرنگ سٹارٹ کی تو مطلب سٹیپ بائی سٹیپ سارے کام کیے میں کیمرہ بھی آپریٹ کر لیتی ہوں اچھا میں کر لیتی ہوں چیہ بات ہے ریپورٹنگ میں فون آفیس کیا پارلمنٹ کیا ڈیفرنٹ آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ آپ کی ٹیم بھئی کتنا کام کرتے ہیں بلکل بہت کام کرتے ہیں مجھے اب بلکل احساس ہوتا ہے کہ ہم تو یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو وہ ہمارا تو اتنا کام ہے بول دیا اب انہوں نے شو کو بنانا ہے آپ نے ایک ایک چیز لگانی ہے پھر آپ ویب پہ ڈالنا ہے یوٹیوب پہ کرنا ہے اور دس چیزیں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے لیے کلپس نکالنے پروڈیسر مزا آیا اور میرا شوک ہے کہ میں ڈاکیمنٹریز میں نے بنائی اچھی بنائی تو ایک میری ڈاکیمنٹری تھی اغمانستان میں جو خواتین جرنلس تھیں ان پہ میں نے بنائی تھی تو وہ امریکہ کے لیے سیلیکٹ ہوئی تھی تو آئی ویل پروگرام میں میں تب گئی اور وہاں پہ انہوں نے ڈسپلی بھی کی تھی کافی جگہ پہ تو بڑا اچھا لگا تھا کہ آپ کا کام ہے اور ہاں جگہ دکھایا جاتا ہے میں پھر پوچھتا ہوں کہ یہ پھر فیصلہ اگر آپ کو اتنا مزا آ رہا تھا پھر آپ نے اینکر بننے کا فیصلہ کیوں کیا لیکن پریش صاحب یہ بتائیں کہ ایک ایسا اینکر جو ریپورٹر رہا ہو اور ایک ایسا اینکر جو ریپورٹر نہ رہا ہو دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے میں اینکر بھی ہوں پانچ دن شو کرتا ہوں ساتھ میں ریپورٹر بھی ہوں میں ابھی بھی فورن آفیس میری بیٹ ہے ایسا سپیشل کورسپونڈنٹ میں وہ بھی کرتا ہوں تو ایڈونٹیج ہے اگر ایک ورڈ میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کور کی ہے دس بارہ سال پندرہ سال تو جو اینکر پارلیمنٹ گیا ہی نہیں یعنی بہت سارے ہمارے اینکر نہیں جاتے ان کو نہیں پتا یہ کمیٹی سسٹم کیا ہوتی ہے کمیٹی روم نمبر دو کیا ہے چار کیا ہے اور پھر چیمبرز کیا ہیں ان کے سامنے بات کی جائے نا وہ اپنے چیمبر میں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں شاید جج کی بات کر اپوزیشن چیمبر ہے لیڈر آف دی ہاؤس ہے یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کیا ہوتے ہیں ان کی ریسپونسیبیلٹیز کیا ہیں تو ریپورٹر ہونے کا ایڈونٹیج ہے پلاس ایڈا ریپورٹر یو ہیو ریچ آؤٹ اینکر کا ڈیس ایڈونٹیج ہے کہ اس کا ڈیریکٹ پولیٹیشن کے ساتھ وہ ریچ آؤٹ نہیں ہے دیکھیں نا پاکستان کے کونٹیکس میں مور اور لیس ہمارے سارے جتنے بھی ٹاک شوز ہیں دی آر آف پولیٹیکل نیچر پولیٹیکل اوریینٹیشن ہے تو جو اینکر ریپورٹر نہیں رہے یا جو جاتے بھی نہیں ہیں اسیمبلی میں ان کی ڈیریکٹ ایکسس نہیں ہوتی وہ سب کچھ جو اسیمبلی کے اندر ہو رہے وہ سکرین پر نظر نہیں آتا بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ایک خیر پاکستان میں ایسی ہوا بنائی گئی ہے کہ پولیٹیشن کو کچھ نہیں پتا لیکن آپ سم ٹائمز ڈیبیٹ ہو رہی ہو آپ بیٹھ کے سنیں you learn a lot مثلا چودری اعتزاد احسن صاحب نے ایک دن ساڑھے تین گھنٹے کی تقریر کی can you imagine ساڑھے تین گھنٹے اور بڑی مدلل and knitted وہ پتہ نہیں آپ بیک گراؤنڈ بتانا مناسب ہے یا نہیں عساق خان کے ساتھ talks ہو رہی تھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ خام خام میں بیان کر رہا ہوں فاروق لگاری اور آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب اور دیگر بی بی نے بھیجے بات کرنے کے لیے اور ایک ایشو تھا اس پہ اب میں نہیں جاتا تو وہ ادھر وہ ٹاک ہو رہی تھی ادھر سے یہ کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھے نا اس وقت تو بی بی شہید نے پرچی بھیجی اعتداد کے لیے کہ کیپ ٹاکنگ کیپ ٹاکنگ تھوڑی دیر کے بعد پرچی آ جاتی ساڑھے تین گھنٹے جو ہے ٹل دہ ٹائم کے وہ ٹاکس کامیاب ہوئیں تو چھرچ صاحب نے وہ اب ساڑھے تین گھنٹے ایک چیز کو گریب کرنا اور بالکل جیسے کہا مدلل نیٹڈ کہ آپ کا ایک پیراغرہ دوسرے سے کنیکٹڈ ہے تو بندہ سیکھتا ہے ایک بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر کی یہ دو ہزار دو کی شاید اسمبلی تھی اعتداد حیثن نے تقریر کی تو اس کے جواب میں مولانا صاحب نے تقریر کی بے بس کر دیا چودری اعتداد حیثن کو یو نو سینگ از بلیونگ جو آپ دیکھتے ہیں اس جیسی کوئی لرننگ نہیں ہے تو ریپورٹر کے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ایکسیس ہے ریچ آؤٹ ہے آپ بیٹھیں آپ سن رہے ہیں آپ باہر نکلیں پیپل نو ایک چیز کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے آپ آج بھی کوئی چیز اگر ہو رہی ہے تو آپ کے اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے آپ نے اچھی بات کی کہ پرسپیکٹیو بنتا ہے کہ آپ ایک پرسپیکٹیو کے ساتھ باہر نکلتے ہیں اصل جنرلیزم ہے ہی ریپورٹنگ بیسکلی نا چلیے بلکل صحیح کہ آپ نے کہ اصل جنرلیزم جو ہے وہ تو ہے ہی ریپورٹنگ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جب بریک کے بعد واپس آتے ہیں میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو آنکرز ہیں ان کا فیورٹ پول ایڈیشن کون ہوتا ہے اور مشکل ترین پول ایڈیشن کس قسم کا ہوتا ہے بریک کے بعد پر بات کرتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عید کے شو میں اور ایک بار پھر آپ کو عید مبارک ناتر کازمی صاحب آپ کا فیورٹ پول ایڈیشن کون سا ہے جس کو آپ کو دل کرتا ہے بار بار انٹرویو کرنے کا یہ پوچھنے کی بات ہے جملہ ہے یا حملہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے خان صاحب کی طرف شہرہ کی میں نے آج تک خان صاحب کو انٹرویو نہیں کی میں نے آج تک ریکویسٹ ہی نہیں بھیجی کہ میں نے ان کو انٹرویو کیوں کارمی صاحب آپ کو کیسے پتا جرا میرا ایشنہ رہتا ہے اس لیے کہ میں اور آپ روز مختلف پروگراموں میں کٹھے ہوتے ہیں اتنا تو آپ کو جانتے ہیں روز ہمیں کٹھے ہوتے ہیں اور دیکھیں یہ ایک ایڈی کر کی قولیٹی بھی ہے کہ آپ اتنے کوئی کہیں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں ہر چیز کو اشارتن یا محورتن میں نے تو کیوں نہیں آپ نے کبھی ان کا انٹرویو کرنا چاہا ہے نہیں یہ نہیں کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آیا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خبر لینی ہوتی ہے آپ کو چیزیں لینی ہوتی ہیں جب آپ حکومت چینج ہوئی اس کے بعد دڑا دڑا ان کے انٹرویوز ہو رہے تھے تو مخلف چیزیں سامنے آ رہی تھیں تو اس وقت جو ہے تو بھی ہونست اگر میں بھی ریکویسٹ ڈال دیتا کہ بھئی میں بھی پر اس میں آپ نے قولیٹی کیا لے کے آنی ہے یا کیا چیز لے کے آنے دیکھیں آپ نے کسی سے انٹرویو کرنا ہے گپ شب تو نہیں لگانی کوئی چیز ہے نہیں اس میں کوئی چیز ہو جو چیز سامنے آئے پتا چلے تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی پولیٹیشن اس وقت ریلیونٹ ہے یا کوئی بھی شخص ہو جس سے بات کر کے بندے کو انٹرویو میں کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا عوام تک کوئی انفورمیشن آئے گی تو اس سے وہ بات کی جائے باقی جہاں تک دیکھیں کوئی بھی جو شحافی ہے وہ کبھی بھی اے پولیٹیکل نہیں ہو سکتا اس کی اپنی لائکنگ ہوتی ہیں ڈس لائکنگ ہوتی ہیں وہ کسی کو پسند کرتا ہے کسی کو نہ پسند کرتا ہے پوری دنیا میں اب برطانیہ جیسا ایک جو بڑا محضب اور بڑا ٹائٹ لپٹ سوسائٹی ہے وہاں پہ بھی الیکشن سے پہلے اخبارات پہلے پیج پہ لکھ دیتے ہیں کہ اس جماعت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی یہ 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 پولیسی ہے تو سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ پولیٹیشن کو پسند نہیں کرتے ہیں آپ کیا اس پولیسی کو پسند کرتے ہیں آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی پولیسی چاہے وہ میاں صاحب بات کریں ووٹ کو عزت دو چاہے وہ بلاول صاحب نے دلوانی ہو ٹھیک ہے اور حقیقی ازادی چاہے وہ خان صاحب نے دلوانی ہو تو اس وقت کے مطابق آپ اس پولیسی کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ آپ کی اکل اور سوچ کے مطابق ہو سکتا ہے وہ غلط ہو تو میرے خیال میں اسی طرح جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی کی طرح وہ ووٹ بھی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انلیس کوئی بہت ہی جو ہے ایسا ہے جس کو اپنے اکل شعور پر کسی قسم کا اعتماد نہیں ہے صحافی بھی میجورٹی وہی کرتے ہیں جب وہ چیزوں کو سامنے دیکھتے ہیں اس وقت کے مطابق اور اسی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہر وہ دیکھو اس نے تو جمپ لے لی نہیں اس وقت چیزیں ڈیفرنٹ تھی اس وقت چیزیں ڈیفرنٹ تھی وہ چیزوں کو جس نظر سے دیکھ رہا ہے آپ کو اس نظر سے دیکھنا پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیسیز میری فیورٹ ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ اب وہ کس کے پاس ہے وہ پولیسی پھر یہ ڈیپرنٹ کرتا ہے سلیں آپ کو میں بدلہ لینے کا موقع دے رہا ہوں پراجہ صاحب آپ کس کے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں بار بار پراجہ صاحب پراجہ صاحب فوراں بیٹ کور کرتے ہیں مودی صاحب کو آمہ اگر انٹرویو کریں ان سے ہم بہت سارے کوسٹن کرنا چاہتے ہیں جو ہم پراجہ صاحب کو بتائیں گے کاظمی صاحب جو بات کر رہے ہیں ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے لیکن اگین ایل سی کہ انہوں نے مودی جی کی بات کی ای ویڈ لفتو انٹرویو ہم ایکسیٹلی ویڈ نوٹ میرے لیے اسی نوٹ جوگ میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ بلکل ایزا جنرلیسٹ میرے لیے بہت بڑی خبر ہوگی جی ایڈ ایون ایف 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 تیریلی لیے بہت بڑی خبر ہوگی ایل سی کہہ رہا ہمارے ذہنوں میں کوئسٹینز ہیں کیا وہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں جو کہ وہ موقع مل جائے تو لیکن موقع ملے تو میں ضرور پچھوں گا اس لیے اس لیے کہ میرا کام ایزا جنرلیس تو یہی ہے نا کہ میں میڈیم بھی تو ہوں میرا پرسپیکٹیو ہے بٹ میں ایک میڈیم بھی ہوں یہ بڑی تھن لائن ہے میرا پرسپیکٹیو ہے دیٹ نیور مینز کہ میں دوسرے پرسپیکٹیو کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں میں ٹچ بھی نہ کروں رادر میں اس کا یعنی بائیکوارٹ کر دوں نو then میں پھر جنرلیس نہیں ہوں اپنا پرسپیکٹیو ہے ظاہر ہے ہم سوچتے ہیں اور پھر جب آپ اتنا ٹائم فلی اس میں فوکسڈ ہیں آپ you are in this profession آپ کی ایک اپنین تو بنتی ہے بٹ اس اپنین کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں بلیک آؤٹ کر دوں دوسری سائیڈ کو جو پرسپیکٹیو کسی کا as an anchor میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے اگر یہ کہا جائے کہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ three versus one کہ میں ایک ہی اپنین کے لوگ لے ہوں I will oppose it کہ میرے شو میں every viewer has the right to listen to the perspective of their liking یہ نہیں ہے کہ میں صرف ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے بڑا پولیٹیشن ہے جیسے one on one ہم کرتے ہیں اس میں پتا ہوتا ہے جیسے آدھر وائز جو جو beauty of diversity ہے وہ میرے پروفیشن میں بھی اتنی ہی خوبصورت لگتی ہے جتنی ویسے normal life میں لگتی ہے لہذا سوچ جو ہے وہ ہریکی اپنی اپنی ہے بٹا ان کا پرسپیکٹیو پہنچانا ایزا نیوز مین میری ذمہ داری ہے میں ان کے پرسپیکٹیو آئی کین پھٹ آنڈرڈ آف قویسچن میں کانٹر قویسچن کر سکتا ہوں ایک میرے جو ایتھکس ہیں ان میں رہتے ہوئے ثوڑا سا آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہمارے پروفیشن میں بھی آگیا ہے the good thing about قادمی صاحب ہے کہ یہ اچھے دھیمے لہجے میں محذب گفتگو کرتے ہیں میں ان کو پہلے بھی کہتا ہوں میں ان کو پہلے بھی کہتا ہوں گو کہ بعد اوقات شوگر کوٹ کر لیتے ہیں لیکن میں اپریشیئٹ میں آنسٹی اپریشیئٹ کر رہا ہوں ورنہ جس ماحول میں آج کل بڑا ڈھر لگتا ہے یعنی پہلے پوچھنا پڑتا ہے بھائی باقی کون ہوں گے کیونکہ اگر آپ اس ٹون میں بات نہیں کریں گے تو پھر بھی عجیب لگے گا وہ دیکھنے والا کہے گا یہ تو ڈھرا ہوا ہے اگر آپ اس ٹون میں بات کریں گے تو آپ اپنے آپ کو اب اس سیج میں بتتمید نہیں کہلوا سکتے کہ آپ نے لوجیک سے بات کرنی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے وہ پڑھ نہیں جانا جو ایک ہے نا کریز منہ ہوئے کہ پڑھ جاؤ جی محمد اچھڈا میں اس بات دواب ہوں میں آپ کے شو میں جا کے اپنی مرضی سے ساری بات کرتا ہوں آپ موقع دیتے ہیں آسما صاحبہ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پولیٹیشن جس کا آپ انٹرویو تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس نے کبھی وقت نہیں دیا آپ کو پاکستان کے میرے خواہد سے ابھی تک جتنے زندہ ہیں سب کے انٹرویوز کر لیے بشمول ابھی تک جتنے بھی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں مگر وہ مجھے کبھی دیتا ہی نہیں ہے اچھا نہیں میں نے کر لیے بہت انٹرویوز کیا بکو مریم کبھی نواز شریف صاحب کسی کو بھی نہیں دیتے چار سال وہ رہے لندن میں باقاعدہ بی بی سی نے زمین آسمان کا زور لگا لیا کہ آپ پاکستان میں درخواستیں دلوا رہے ہیں ہائی کورٹ میں میڈیا پہ آنے کے لیے ادھر آجائیں ہمیں انٹرویو دیں لیکن میہ صاحب نے نہیں میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لوں میہ صاحب جب لندن وہ نے ساگڈار کو پھیج دیا تھا جب لندن میں تھے دوزار پانچ میں جب ایکزائل میں تھے لندن وہ گئے تھے تشریف لے گئے تھے تو میں نے ان کا پہلا انٹرویو کیا تھا جیو کے لیے اس سوانے میں اور میہ صاحب سے بڑے تلک سوالات بھی ہوئے تو میہ صاحب جب انٹرویو ان سے گری تو ان کا پرویز مشرف کا دور ہے تو یہ تو چل ہی نہیں سکتا آپ یہ کیسے چلائیں گی تو میں نے کہا چلیں ہم امید کرتے ہیں جب آپ آئیں گے تو ایسی ریسٹریکشنز ہمارے اوپر نہ ہو کہ ہم کسی کا انٹرویو نہ چلا سکیں تو وہ بات آج مجھے بڑی یاد آتی ہے کہ کیسے کیسے حالات تھے اور کن کن حالات میں سب کے انٹروز کے بہت زمین آسمان کا فرق ہے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں ہم نے پرویز مشرف کا دور دیکھا بہتر تھے بہتر حالات تھے حالانکہ ہم وہی جنرلیس تھے جو ادھر کالی صحاب پٹیا باندھ کے پالیمان کے سامنے اعتجاج کرتے تھے روزانہ پریس کلپ کے سامنے جب امرجنسی بھی لگی اور اس کے بعد کے جو معاملات تھے لیکن وہ دور پھر ٹھیک تھا لیکن جو آج کمپیریزن کریں اس دور کو آج سے تو میرے خال سے شاید ہمارے اب پر جلتے ہیں کہ ہم اس لیول پہ جا کے بات نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی کچھ حد تک ہم جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں جن پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہم تو شاید اپنا اپینین کہہ سکتے ہیں چلیے تھوڑا سا لائٹ سوالات کی طرف آتے ہیں کہ موویز کیسی دیکھنا اچھا لگتی ہیں اور میوزک کیسا پسند ہے کچھ اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں چھوڑا سا بڑے کے واپس آ رہے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آتر قاظمی صاحب میوزک کیس کیسے ہم کا سنتے ہیں آپ جو انسا بھی چل رہا ہے چال رہا ہے چاہت باتے لی خان چاہت باتے لی خان میرے بڑے فیوریٹ ہیں اسلام علیکم ان کا تو سلام میں اتنا سو رہا ہے باقی تو دیگر سنوں کی تو آپ باقی نہ کریں تو چاہے ان کا بھی چلو کوئی ایس سچ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص جانرہ ہو کہ یہ سننا ہے وہ سننا ہے جو بھی اچھا میوزک ہو وہ سن لیتے ہیں کہیں پہ لگا گنگناتے بھی ہیں نہیں گنگناتا بھی نہیں ہو اور سپیشلی میوزک لگاتا بھی نہیں ہو ایون کے گاڑی میں بھی بڑا کم جو ہے نا اچھا تو بی ہونیس اس سے ایک ٹاکنگ بک یا ڈاکومنٹری کوئی چل رہی ہو یہاں پہ تو اس طرح ریڈیو نہیں ہے برطانیہ وغیرہ میں بہت سارے ایسے ریڈیوز ہیں جہاں پہ باقاعدہ ڈاکومنٹریز چل رہی ہوتی ہیں ریڈیو فور ہے بڑے زبردست قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو میں تو جب بھی سفر کرتا تھا وہ ہی اپنے لگاتا تھا تو گانہوں کا اتنا زیادہ شوق نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ مجھے گانے خدا نہ خاص تھا اچھے نہیں لگتے سنتا بھی ہوں اور وہ سب کچھ ہے لیکن کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا میرا فیورٹ سنگر ہے سوچ کے جواب دیجئے گا سیاست کا چہت فتح علی خان کون ہے دیکھیں ہماری جو سیاست ہے اس میں ساری چہت فتح علی خان ہے اس لیے کہ ادھر بدو بدی ہو رہا ہے تو ایشو یہ ہے کہ اس میں کسی ایک کو کہنا وہ مشکل ہے پاکستان کی سیاست بڑی ظالم ہے ادھر انہوں نے بڑے بڑے خانوں کو چہت فتح علی خان بنا دیا بڑے بڑے جو درم خان تھے نا سیاست کے وہ اچانک جیسے بنے تو وہ چہت فتح علی خان کو بھی پیچھے چھوڑ گے سارے ان کے نظریے دو 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 ابھی تو ان کے ٹکٹے اتنی مہنگی بکتی ہیں اور ان کا جو بدو بدی جو ہے یہ بچوں کو بڑا پسند ہے اور ہمارے آئی جی پنجاب نے ان کو بلا کر جو ہے وارڈ بگرہ سوینئر بھی دیا ہے جی جی بلکل دیکھیں نا ان کا ٹیلنٹ ہے عوام پسند کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں دیکھیں سیاست میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی چاد فتح علی خان ہے ہمیں بڑا ایزی ہے کہ ہم فوراں سیاستدانوں کو ڈیمین کر دیتے ہیں اور بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے غصہ کہیں پہ بھی ہو نا تو وہ جناب سیاستدانوں پہ نکل جاتا ہے میرے خیال میں بڑے لرنڈ قسم کے لوگ ہیں آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے کسی بھی آپ پروفیشن میں چلے جائیں بہت سارے لوگ مختلف قسم کے لوگ ہوں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اگر وہ آئین کے مطابق ان کو تمام وہ چیزیں میسر ہوں جو ان کا رول ہے دیگر جوڈشری کا جو رول ہے وہ اپنا رول ادا کرے میڈیا کا جو رول ہے وہ اپنا رول ادا کرے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ آپ کو سیاست کے ذریعے ہی نکالنا پڑے گا اس کے علاوہ مسائل نہیں بلکو صحیح ہے پاکستان صاحب کس طرح کی موویز آپ کو دیکھنا پسند ہے موویز کو بن رہی ہیں پاکستان میں نہیں چلے پاکستان میں نہیں بننی پوری دنیا میں تو بنی رہی ہیں نہیں میں 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 کوئی زمانہ تھا یا ابھی آپ ڈی ویز کی بات کر رہے تھے کہ ڈی ویز کرپٹ ہو جاتی ہیں میں وی سی آر کے زمانے کی فلمیں دیکھتا ہوں جب لیٹ ایٹیز نائنٹیز کی جو فلمیں تھیں اور میں صحیح بات کروں تو میں انڈین فلمیں دیکھتا ہوں ابھی بھی مجھے موقع ملے اور موقع کب ملتا ہے ابھی انٹرنیشنل فلائٹ میں آپ جائیں سب زیادہ موقع تو وہی ملتا ہے وہ سلسلہ پڑی ہوگی سلسلہ ہوگی اجازت ہوگی امیتہ بچن کی فلمیں ہوگی میں کنگانہ راوٹ ابھی ہے میں نے بنیا اس کی تو نہیں دیکھتا ہی مامالنی کی فلمیں دیکھتا ہوں میں تو میوزک بھی جو جو لطا منگیشکر کھشور کے گانے ہیں میں ابھی بھی رات کو سنتا ہوں اچھا گناتے بھی ہیں ساتھ ساتھ ابھی گاڑی میں وہ کہہ رہے تھے ریڈیو سنتے ہیں تو میرا تو ٹریول ہوتے نہیں ہے گانوں کے بھائے تو گانے لگے ہوئے ہیں تو میں ڈرائیو کر رہا ہوں میرا وہ تھوٹ پروسس جو ہے وہ سنکرونائز کر رہا ہوتا ہے تو دیٹ گیوز یو لٹل ریلاکس ٹائم کہ آپ تھوڑا سا اس کھینچہ تانی سے اپنے آپ کو نکال کے اگزائیٹی سے نکال کے آپ گانے سن لیتے ہیں گنگنانے والی نہیں ہیں آرہے ہم سکول کالج میں تقریر کیا کرتے تھے ہمارا تھروٹ اس ٹریننگ میں آیا ہے ایسا کہ ہم ہم انکر بن گئے تو اس ڈریکشن میں ہم نے کبھی موڑا بھی نہیں ہے لیکن ہم اگر گوڑ لیسنر تو کبھی گنگنانے کی کوشش نہیں کیا یا گنگنانتے ہیں نہیں نہیں وہ میری آواز سچی بات ہے اتنی سریلی نہیں ہے بلکہ اتنی کیا سریلی ہے نہیں کہ میں گانا گاؤں ہاں آپ ریزونیٹ تو کرتے ہیں چیزوں کو آپ نے ایک اچھا گانا سنا ہے ایٹ دیکھ اویور مائنڈ اس کی ریٹینشن تو ہے نا آپ اسی ریدم میں آپ اس کے مطابق سوچتے ہیں چیزوں کو آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ اس ورڈز کو اس ریدم کو ہو سکتا ہے آپ کسر نفسی سے کام لے رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ گنگنہ ہے تو ہمیں بہت اچھا لگے ہو سکتا ہے کہ آپ گانا گانا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے کسی اور کے سامنے گنگنہتے ہیں یہ بات یہ ہے یہ بابی نے بھی پروگرام دے نہیں بات یہ ہے بتا رہی بات میں گانا نہیں گاتا میں گنگنہتا بھی نہیں ہوں میں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کے thoughts میں رہتا ہے صحیح تو آپ گانا سنا ہے ظاہر ہے سنا اس لیے کہ آپ کو اچھا لگے اچھا لگے تو کچھ نکچھ آپ ریٹین کریں گے صحیح but that's in your thoughts not on your tongue آسما جودی صاحبہ آپ کو زیادہ پرانی movies پسانتا ہے یا کم پرانی movies میرے خیال سے student life میں جو میں نے دیکھی ہوں گی اس کے بعد بہت کم time ملتا ہے اگر دیکھ لو میں پتہ نہیں stamina ایسا ہو گیا جیسے جہاز میں آپ بیٹھیں تو آگے کر کے آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ گانا اچھا آ گیا وہ سن لیا تو شاید اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی آپ کے پاس کہ آپ نے تھرسڈے میں فرائیڈے ہمیں چھٹی ہوتی تھی سکول کے زمانے میں میں بات کر رہی ہوں اور فرائیڈے کو ہم مووی دیکھتے تھے وی سی آر وہ لا کے اور اس میں ایک وی سی پی ہوتا تھا پہلے وی سی آر تھا تو وہ اس زمانے میں اتنے شاک سے دیکھتے تھے اور پھر تارگیٹ ہوتا تھا کہ ایک رات میں یہ تین مووی دوری کرنی ہے آپ یقین کریں دو تین دفعہ ہم سارے پیٹھے تھے کزن تو وہ وی سی آر گرم ہو گیا میں اس کو بند کرنا پڑا اس نے وہ لیٹرلی اس کا ہیڈ وہ گرم ہو جاتا تھا برخواہ پڑھے کے اس آپ سے اس کا کرایا ہوتا تھا اس کے بعد ہم حسل کے سیڈنٹ تھے ہم تو پیسے کٹھے کنٹریبیوٹ کر کے ایک وی سی آر گیا اس زمانے میں یہ ایک انٹرٹینمنٹ تھی آپ کے پاس پیسے جندہ جمع کر کے میرا خالی ایک ملی یہ گئی ہے ایک مووی دیکھتے تھے یہ واحد تفریق کا ذریعہ تھا تو آج تو اتنا دور فاسٹ ہو گیا آپ تو نیٹ فلکس آ گیا آپ سیریز دیکھ لیں پرائم پر دیکھ لیں اور بی ٹی ایس والے کچھ آ گئے بچے آج کل وہ سنتے ہیں کورین میں تو حیران ہوں کہ ان کو زبان کیسے سمجھ آ جاتی ہے ہمارے بچے ہیں وہ کورین سنتے ہیں تو وہ گانے سنتے ہیں اور وہ بی ٹی ایس سنتے ہیں گاڑی میں بیٹھتے ہی میوزکی تو خیر کوئی لینویج نہیں ہوتی بلکل موسیقی روح کی غزا ہے بلکل آپ سو اس پہ کہتے ہیں کورین سیریز ویسے اتنی اچھی آئی ہیں انگلیش دبنگ میں سبتیکنگ میں آپ کو ملتی ہیں بلکل موسیقی کورین سیریز چند ایک تو بہت اچھی بلکلو ٹکیش ڈرومے آپ تو اپنے ٹی وی پر دیکھ لیں وہ چلتے ہیں وہ اچھے ہیں پرانے صاحب آپ اپنی شادی کی مووی آپ نے آخری مرتبہ کب دیکھی کیا مووی سے یاد آیا ہے کسی نے کیا کہا کہ کیا بات کرتے ہو بابی نے بھی کہا کہ آؤ چلو آج دیکھیں مووی دیکھیں بھائی ادھر یہ روزانہ اتنی موویز ہوتے ہیں ہر سیکنڈ میں پلس جو نو ونیوار ہمیں ایک فیمنی آپ کی کٹ ہر وقت مووی چلتے ہیں آپ کی کٹ آپ کی موویز نئی موویز افسانے تقلیق ہو رہے صبح صبح آپ ان سے ملتے ہیں اچھا لگتا ہے دوپیر کو آپ ملتے ہیں اچھا لگتا ہے شام میں جب ہم آتے ہیں شروع میں جب بچے چھوٹے تھے ہمارا بھی آغاز تھا پروفیشن کا بہت لیٹ جاتے تھے بچے سوے ہوتے تھے صبح ہم سوے ہوتے تھے بچے چھوٹے جاتے تھے ہم تو اس ایج سے ادھر اب پہنچیں کہ ابھی آپ نے ایز انکر بتایا میں آپ کو بار بار ریپورٹنگ کا اس لیے ریفرنس کر رہا ہوں تو یہ ساری فلمیں ہی ہیں آج بھی ایسے پرائیس سا کبھی ہوتا ہے کہ بھابی کا فون آئے کہ آتے ہوئے فلان چیز لے آنا یا یہ ملازموں کی مکمل طور پر ذمہ داری ہو گئی ہے یا بی بھی آپ کو یہ ذمہ داری دیبانی پڑتی ہے میں ایک بہت بڑے آدمی کے سامنے بیٹھا باتا مجھے فون آیا کہ آج نان کھانے کا موڑے نان پر لے مجھے اتنا خدسہ آیا فوراں آواز کم کی ہوگی فون کی کہیں گے فون کر دیا آپ کہہ رہے گا نان کھانے نہیں چیزیں ہم خود لیتے ہیں روسی خود کرتے ہیں اسپیشلی نا ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس اینڈ میٹ اس لیے کہ بھائی میں نے خود کھانا ہے نا وہ تو میں اپنے حساب سے چیز نہیں لوں گا پھر تو پتہ نہیں وہ کیسی چیز لے کے آئے گا ابھی تو اللہ معاف کرے تو یہ بکرے میں سے بھی آپ اپنی مرضی کا کیا حصہ لیتا کراتے ہیں اللہ معاف کرے یعنی روزانہ جب ٹی وی سکرین پر یہ ٹکر آتا ہے نا کہ چار سو من مردہ مرگیاں پگڑی گئی تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ یہی تم کڑائیاں کھاتے ہیں تو اس لیے جو ماحول ہے اس میں تو پرہ شب کربانی کی دوران کچھ اپنی مرضی کے پیسے رہے تھا کرا لیتے ہیں یعنی یہ ذرا سائیڈ پر کر دو کراتے ہیں ایک ہمارے ہاں نا تین حصے بنتے ہیں ابھی تھوڑا سا میں عجیب سا یہ سن رہا ہوں کہ جی وہ آپ تیسرا حصہ جو آپ کے یعنی جو درہ کم محمدنی والے لوگ ہیں کہ جی وہ ان کو چھوڑ دیں جی اور آپ نے اگر اپنے ریلیٹیو کو دے دیا تو وہ میرا خیال ہے جو ہمارا ایک طریقہ ایکار تھا وہ دیات اچھا تھا کہ بہت سارے اسپیشلی اس دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لٹرلی گوشت نہیں کھا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیا ہے کوشش تجھے کرنی چاہیے کہ آپ ہر حصے میں سے دیں جو ایک شرعی طریقہ ہے کہ اس کو مکس کریں ہر حصے میں ہاں البتہ یہ ہے کہ جیسے قربانی ہوتی ہے تو کلیجی فورم جو ہے اس کا خیال ہوتا ہے اس کو بھائی سارے اتنی در ایکزمشن جو ہے آپ سے میں قربانی اور اس لئے اس کے بارے میں سوال نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بڑی عدم غیر دلچسپی کا اظہار کیا عید اور قربانی کے معاملات تو شروع میں ہم بھی کرتے ہیں قربانی تو اس میں کوئی آیا تو اس لئے پہلے والا جو سل رہا تھا وہ میرے ذہن میں سوال آیا کہ لمبی فلائٹ میں آپ کیا کرتے ہیں جیسے میں تو اتنا مجھے پسند ہے سونا میں اکثر اوقات ٹیک آف کے دورانہ بھی جہاز ٹیکسی کر رہا ہوتا سو جاتا ہوں اچھا مجھے نیند بڑی مشکل سے آتی ہے تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ پہلے کم ساؤں تاکہ اور اسے پھیر لیا تو بڑا مشکل ہوتی ہے لمبی فلائٹ سب سے لمبی فلائٹ جو میں نے لی تھی غالبا میں لندن سے انڈونیشیا جب جا رہا تھا انڈونیشیا جا رہا تھا تو اس میں وہ بیچ میں آلدوں کے رکے گئے تھے پر وہ بڑی لمبی جو ہے نا مجھے وہ فلائٹ لگی تھی آل ٹوگیدر کافی چودہ پندرہ گھنٹے سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ وہ بن گی تھی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا بندہ تھک جاتا ہے پر وہ ہی گزارک کرتے ہیں کہ جو انٹرٹینمنٹ سسٹم میں چیزیں ہوں گانا کوئی چیز اس طرح بس بس تو ایک لمبار صاحب نے پردیس میں کٹا آپ نے بتایا کوکنگ تو کرتے ہوں گے پھر آپ جی کوکنگ کیا اچھا بناتے ہیں سب کچھ بنا لیتا ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھر میں مطلب یہ شیف تو نہیں ہوں پر کے گھر میں گوشت ہو یا کیمہ ہو بہت شوق سے کونسی چیز بناتے ہیں جو بیگم صاحبہ کہتی ہے اچھا ان کی فرمائش میں بناتا ہے وہ ان کے جو کہتی ہے میرے شوق کدھر چلتے ہیں گا آپ تو خود شادی جدہ ہیں یہ اس طرح حیرت کا اظہار نہیں نہیں میرے مسائل تھوڑے سے موقع نہیں تو بی آنیسٹ کچھ بھی بنا لیتے ہیں مرگی جو بھی اس لئے وہ اپنے طرح سے اچھا بناتی ہیں بچے اکثر کہتے ہوتے ہیں ویکنڈ پہ آج بابا کوک مطلب آج بابا کو بنا لے دیں اور کیا بچے فرمائش کرتے ہیں آپ سے کہ وہ مطلب کہ کوئی لیم روست کر لیں یا کوئی سٹائپ کی چیز بنا لیں سٹائپ کی جو اکثر کرتے ہوتے پر ہم دونوں مل کے ہی ہم لوگوں کو آپ کبھی دعوت دینا چاہیں گے ضرور دیں گے اور ہم دونوں مل کے ہی کرتے تھے دیکھیں ہم شاپنگ بھی جسنا پراشا صاحب نے کہا میں اور میری ویگم ہم ساتھیں گراسری ایک تو وہ ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور چیزیں مل کے لے لیتے ہیں کوکنگ بھی وہاں پہ ہمیں کٹھے بگر میں وہ ادھر کچھن میں وہ کچھ بنا رہی ہیں کوکنگ کر رہی ہیں اور میں فارگ ہوں تو میں جا کے پیاز کاٹنا کاٹ کے ان کو دے دیتا تھا کبھی میں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں کہا کہ یار مجھے وہ گلاس کا پانی اٹھا کے لاؤ میں ٹیبل پہ کھانا بھی کھا رہا ہوں میں اٹھ کے جاتا ہوں اٹھا کے اپنا لے آتا ہوں اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں بچپن سے بتائی جاتی تھیں کہ اس میں کتنی بڑھائی ہے کہ اتنی اتنی عظیم شخصیات اپنا کام خود کرتی تھیں لیکن ہم نے تو اس کو بالکل ہی وہ بنا دیا خود کوئی کام نہیں آپ کوک کرتی ہیں اسمان میں بالکل بہت اچھا شوک سے شوک سے میں کر لیتی ہوں بریانی بڑی اچھی بنا لیتی ہوں آپ آئیں کسی دن آپ کو کلا ہوگی حلیم بنا لیتی ہوں چائنیز میں اچھا بنا لیتی ہوں اور سٹیکس وغیرہ اچھی کوکنگ میں اچھی کر لیتی ہوں سب کو پسند ہوتی ہے اور میری سب آتے ہیں خاندان میں فیملی میں جب یہاں اکٹھے ہوں تو فرمائش کر کے میرے بھانجے بھانجیاں تو وہ سب کہتے ہیں کہ آپ نے خالہ آپ نے بریانی بنانی اور آپ اچھی بناتی ہیں تو وہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں کوکنگ کا ایک شوک ہے ظاہری بات ہے خواتین ہے اور میری امی ہمیشہ اس چیز کو بڑا شور کرتی تھی کہتی تھی جتنا آپ لوگ مرضی پڑھ لکھ جائیں جو مرضی بن جائیں لیکن کچن آپ لوگوں نے اس طرح سے ٹائم نہیں ملتا لیکن ویسے جو ہے کوکنگ میں اچھی کر لیتا ہوں دیکھیں آپ کھائیں کسی دن ہی تباہ دو ہے نا ضرور نایی ساری زندگی اگر آپ نے ہسٹل گزاری ہے تو you know a little bit ٹھیک ہسٹل والے تو باہر سے کھانے کے زیادہ نہیں وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر آپ باہر سے نہیں کھا کھاسم بالکل ابھی بھی فرض کیا اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں اب بھی بنا لیتا ہوں تو جب میری فیملی نہیں ہوتی فرض کیا تو میں پھر باہر سے نہیں کھاتا یا میں کھاؤں گا نہیں یا میں خود اپنے لیے خود بنا لوں گا لیکن ہسٹل لائف آپ کو ٹرین کرتی ہے کہ many odd times آپ بناتے ہیں اپنی پسند کی بنی نہیں بنی یہ الیتا بات ہے کہ sometimes کبھی اپنی بنی ہو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ ہے کہ اتنی تو بندے میں سکل آ جاتی ہے بہت اچھا لگا آپ سب سے آج جیت کے دن اس طرح کی گفتگو کر کے مختلف روڈ روپ میں آپ کو ویورز نے دیکھا ہے اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جن کو روزانہ ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں تو ان کی پرسند لائف اور ان کی شوق کیا ہیں تو بہت شکریہ آپ کا پرائج صاحب آپ کا بھی آسکر صاحب آترکازن صاحب اجازہ دیجئے اللہ حافظ